ماشاء اللہ آپ دے سکتے ہیں دال قدو کا سالم ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ضرور میرے طریقے سے بنائیں اس کا ٹیشٹ لیں ہم نے کیسے بنایا ہے یہ بہت ہی ٹیشٹی ہے اور یہ بہت ہی سادہ طریقہ ہے دال قدو کا سالم بنانے کا آپ دے سکتے ہیں چاول کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا بنا ہے ماشاء اللہ آپ دے سکتے ہیں قدو کا سالو ہمارا تیار ہو چکا ہے ایک کا پائل آپ پائل کی جگہ گی بھی ڈال سکتے ہیں ایک بری کٹا ہوا پیاز پیاز ڈال لیں گے لسن ڈال لیں گے لسن کو میں نے سابت ہی ڈالا ہے دونوں چیزوں کو ہلکا سا برون کار لیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا آج آپ کی بری بھوڑی سانتھ رکے کے ساتھ ڈال کندو کا سال برایا ہے لسن اور پیاز ہلکا سا برون ہو چکا ہے ایک بری کٹا ہوا ٹماٹر ڈالیں گے دو سبز میرچ آدی چمچی سابزیرا ٹماٹر کو دو میرچ کے لیے پکا لیں گے دو میرچ پکانے سے ٹماٹر ہمارے تھوڑے سے سوپ ہو جائیں گے ٹماٹر کو بھی دو میرچ کے لیے میں نے پکا لیا ہے آپ دے سکتے ہیں ٹماٹر نرم ہو چکے ہیں گاہ چکے ہیں ایک چمچے نمک ڈالیں گے نمک ضرورت کے ساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ پیسی ہوئی لال میچ آدھا چمچ حلدی پوٹر ایک چمچی دنیا پوٹر کسا ہوا دنیا مسالوں کو ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے چلے کی آنچ کو نہ میں نے کم رکھا ہے مسالوں کو ڈالتے ٹیم چلے کی آنچ کو کم رکھنا نہیں مسالوں کو ایک منٹ کے لیے میں نے پکا لیا ہلکی سی آنچ پر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے آدھا کلو کدو ڈالیں گے کدو کو میں نے بریک بریک کار لیا ہے مکس کر لیں گے کدو کو دو منٹ کے لیے پکا لیں گے کدو کو لازمی تھوڑا سا بھون لینا کدو کا کچھاپن ختم ہو جاتا ہے پکا تھوڑا سا کانے سے کلے کی آنچ کو نہ تھوڑا سا تیز کر لیں گے کدو کو دو منٹ کے لیے میں نے پکا لیا ہے آدھا کلو میں نے کدو لیا تھا ایک پاؤ میں نے چنے کی ڈال لیا ہے چنے کی ڈال کو میں نے آدھا گھنٹا پہلے بھوکے رکھ لیا تھا یہ ایک پاؤ چنے کی ڈال ہے آپ تھوڑی سی کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم ڈال سکتے ہیں لیکن اتنے میں ڈال کا دو اچھا بنتا ہے ڈال کو بھی ایک منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں ڈال کو بھی ایک منٹ کے لیے پکا لیا ہے میں نے تین گلاس پانی ڈال لیں گے تین گلاس پانی ڈال لیا ہے میں نے اب چلے کی آنچ کو نہ تیز کار لیں گے پانی کو بائلہ نہیں دیتے ہیں پانی کو بائلہ آ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں ہلکی سی آنچ پر ڈکن لگا دیں گے پنتاالی منٹ کے لیے ڈکن لگانا ہے ہلکی سی آنچ پر پھر ہمارا ڈال کا دو پکے گا بیچ میں ایک بار چیک کر سکتے ہیں دو بار چیک کر سکتے ہیں پنتاالی منٹ لگیں گے ایسے ہی پکنے کے لیے اگر آپ پرشن میں بنا رہے ہیں تو پچیس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے پنتاالی منٹ ہو چکے ہیں ایک دو بار میں نے بیچ میں چیک کیا تھا ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں دال کو بھی چیک کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں دال ہماری بیچی طرح گال چکی ہے یہ بہت گرم ہے ہاتھ نہیں رگ رہا اب چلے کو بانکار دیں گے آدھا چمچہ گرم مسالہ ڈالیں گے تھوڑی سی کسٹوری میتھی ڈالیں گے کسٹوری میتھی کریں ہاتھ میں تھوڑا سا مسال لیتے ہیں سب ازدن یہاں ڈالیں گے مکس کار لیں گے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں کدو کا سالل ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی اچھا بنا ہے اسے پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں ڈال کدو کا سالل ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ضرور میرے طریقے سے بنائیں اس کا ٹیش لے ہم نے کیسے بنایا ہے یہ بہت ہی ٹیشٹی ہے اور یہ بہت ہی سادہ طریقہ ہے دال قدو کا سالم بنانے کا جو بچے نہیں کھاتے قدو وہ بھی کھائیں گے یہ اتنا ٹیشٹی بنا ہے آپ دے سکتے ہیں چاول کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا بنا ہے بچوں کو بڑھوں کو سب کو بہت پسند آئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ